ترے کا بول رہے تھا تمہیں لوگ کہ سائنس آفریدی واپس نہیں آئے گا سسورہ واپس آیا ہے اور آتے ہی یہاں پر پورے طریقے سے سرلنکن کی کمر توڑ دی ہے کہہے کہ شروع کی جو ان کی جو سب سے بڑی وکٹیں تھی وہ لے چکے ہیں شائنس آفریدی خیر آج کی میچ کے اوپر بات کرتے ہیں جو آج کا پہلے دن گزر ہے اس کے اوپر شائنس آفریدی کا جو سپیل تھا اس کے اوپر پورے انڈین میڈیا میں بھی باتیں ہو رہی اور انڈین میڈیا کی ڈیبی ہوتی رہے گی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو بے لیکن دباؤ تو پاکستان کے ایگل شاہین شاہ آفریدی لوٹ چکے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر اور یہ تقریب ایک سال بعد جو ہے شاہین شاہ آفریدی آپ کہہ لو کہ واپس آئے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر کیونکہ بہت لمبا عرصہ ہو گیا ان کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلے ہوئے بلکہ پورا سال ہی آپ کہہ لو کہ ضائع ہو گیا پیچھلی جو کچھ سریز تھی اس کے اندر شاہین شاہ آفریدی ہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیتا چاہے وہ نیوزیلینڈ ہو یا پھر آچھنگ آسٹریڈ ہے وغیرہ سیریز ہوں تو بہت ایک انفرچنیٹ سینیریو تھا شاہین شاہ آفریدی کے لیے کیونکہ ان کی نائنٹی نائن وکٹ ہو گئی تھی لیکن آج یہاں پر شاہین شاہ آفریدی نے جو شاندار بالنگ کی ہے اور اپنی ہنڈرے ٹیسٹ وکٹس کمپلیٹ کی ہیں اور یہ بہت بڑا سنگی ملی ہے شاہین شاہ آفریدی کے لیے کیونکہ ایسا ف وکٹس لینے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے علاقہ ان کے کریئر کو سٹارٹ ہوئے تو ہوئے پر آل جو آپ کہہ لوگ کہ پانچ سال ہو چکے ہیں دوزر اٹھارہ سے وہ کھیل رہے ہیں جب انہوں نے ٹوم لیتھن کی پہلی وکٹس حفل کی تھی اور آج دوزر تئیس چل رہا ہے تو پانچ سالوں میں ان کی سو وکٹس ہیں جو کہ ٹین وکٹس پر یر ہوتا ہے تو یہ ایک بہت برا آپ کہہ لوگ کہ اس لیاز سے ریکارڈ ضرور ہو رہے لیکن شاہین شاہ آفریدی نے میچز ہیں وہ بہ شاہین شاہ آفریدی اب تک کھیل چکے ہیں ٹیسٹ کے جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے جبکہ آپ بات کرتے ہیں پوری دنیا میں تو دنیا کے بہت سارے جو ہیں وہ پلیئرز ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ اس سے میچز کھیل چکے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یاسر شاہ نے تو خیر تیرہ میچوں میں ہی ہنڈرڈ وکٹس لے لی تھی تو یہ پاکستانیوں کے پاس ریکارڈ تو آتے رہے لیکن شاہین شاہ آفریدی کا یہ پرسنال ریکارڈ ہے ہنڈرڈ وکٹس ان ٹیسٹ ا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے سرلنگا کو پہلے سیشن کے اوپر ہی آپ کہہ لو کہ یہاں پر پاکستان نے بیک فوٹ پر تھکیل دیا اور یہاں پر پاکستان کے صرف شاہین شاہ آفرید نہیں بلکہ نسیم شاہ سعود شاکیل اور عبرار احمد بھی ایک ایک وٹک لینے میں کامیاب رہے ہیں لیکن اس کا جو دار و مدار ہے وہ سارا شاہین شاہ آفریدی کے کندوں پر جاتا ہے کیونکہ بھئی انہوں نے یہ آپ کو اچھا سٹارٹ دیل ہے جب انہوں نے اپنے تیسری اوپر کی دوسری گین کے اوپر جو ہے وہ وکٹ حاصل کر لی اور سلپ کے اندر جو ہے یہ ایک سرپراز احمد نے کیچ پکڑا جو کہ بہت شاندار کیچ تھا اور یہاں سے پاکستان کا جو مومنٹم ہے وہ بننا چال ہوا اس کے بعد دھڑا دھڑ کر کے جو ہے وہ پاکستان وکٹ وکٹ سلیتا رہا آتنگ کوئی نائنٹین یا سوری سکسٹین کے اوپر جو دوسری وکٹ لے لی تھی اور پھر اس طرح وکٹ لیتے لیتے فرس سیشن کے اندر پاکستان نے چار وکٹیں حاصل پہلے دن کے اوپر گرا چکے ہیں سرلنکا دو سو بیالی سرن کے اوپر جو ہے وہ ابھی بھی بیٹنگ کر رہا ہے ڈی ون سٹرم ہو چکا ہے کل کے دن کے شروعات بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے کہ اگر کل کے دن میں پاکستان ایک اچھی اب کے الو کے سٹارٹ لے کر اچھے ایک انسٹارٹ کے ساتھ جو ہے وہ پہلے سیشن کے اندر سرلنکا کو ریپٹا دیتا ہے تو پاکستان کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے کیونکہ پاک پاکستان کے لئے 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 پاکستان اگر ہارتا ہے تو پھر بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی گالیاں پڑھنے والے کیونکہ ریزوان کو باہر بٹھانا پاکستان مینجمنٹ جو کہ اس ٹائم بھی کھیل دی اور کپتان بابا رازم کے اوپر بھی سوالیاں نشان اٹھائے جائیں گے کہ بھئی آپ دو ویکٹ کیپرز کو ایک ساتھ کیوں نہیں کھلا سکتے ہوئے بیٹسپن کو ایک کھلا لو آپ ریزو بھی سرپرز زہمد ہیں بہت اچھے کیپر ہیں بہت اچھی فارم ہیں تو ان کو ایسے بیٹسپن جو ہے وہ آپ یقین ان ٹیم کے اندر کھلا سکتے ہو اپنی رائے کومنٹ سیکشی میں دیجئے گا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے ملتے ایک سیکیورڈیو میں تب تک کے لئے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ